جی ناظرین میں آپ کی حوث نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پرگرام قانون کے کہتا ہے میں حاضری قدمت میں آج جس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ میرے خیال میں ہماری میکسیمم کرشن کمیونٹی کا یعنی کرشن ہماری عبادی کا مسئلہ ہے کہ سود ہم مختلف اوقات پہ زندگی میں کبھی نہ کبھی لوگ سود لیتے ہیں لیکن اس کو پے کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے لیکن وہ جو سود کی رقم ہے وہ سیم وہی کے وہی رہتی ہے تو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ قانون اس طرح کی پریکٹس کے اندر سود سے بچاؤ کی کون کون سے قوانین ہے اور آپ سودر سود ایک لانت سے کس طرح بچ سکتے ہیں اس ٹوپک پہ بات کرنے کے لیے جس گیس کو ہم نے مدو کیا ہے وہ آپ آلرڈی جانتے ہیں ہمارے ساتھ مختلف پروگراموں میں شامل ہوتے رہتے ہیں جوید گل صاحب جو کہ اپنی قانونی مہارت کے بنا پر لوگوں کو مختلف زندگی کے مسائل سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جوید گل صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج پھر آپ تشریف لائیں اور ایک بہت ہی کرٹیکل ایشو ہے جو کہ ہماری کرسٹن کمیونٹی کو بہت زیادہ فیز کرنا پڑتا ہے سود تو آج کا جیسے ہمارا پروگرام کا انوان ہے سود اور قانون تو امید کرتی ہوں ہم بہتر طریقے سے آپ کی رہنمائی میں لوگوں کو مفید معلومات پہنچا سکیں گے شکریہ ادا کرتا ہوں میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں مجھے موقع بخش ہے اور پھر نیشنل ٹی وی کا آپ کا اور آپ کی جو ٹکنیشن ٹی میں ہم سکپا اور ڈاکٹر سوداگر سکپا جو انہوں نے یہ سارا شروع کیا ہے پروگرام اس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں باقی رہی آپ کے ٹاپک کے بات سود اور قانون تو سود ایک ایسی لانت ہے جو ہمارے لوگوں کو ہماری کمیونٹی کو کوئی بھی شخص ہوتا ہے جس نے لون لیا ہے قرض لیا ہے اور وہ قرض پر قرض قرض سود پر سود چھڑکے جو ہے وہ اتنی امونٹ دے دیتے ہیں کوئی اصل در بھی دے دیتے ہیں سود پر سود بھی دیتے رہتے ہیں پھر بھی ان کے جان بکشی نہیں ہوتی تو اس کو پر آپ کے جو بھی questions ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو قانون کے دارے میں رہ کر apply کر سکے سر آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کیونکہ already آپ بہت اچھے طریقے سے explain کرتے ہیں تو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سود تو اس کے اوپر ہمارے ملک میں اس سے prevention کے کون کون سے قوانین ہے یعنی اس کو کس طرح بچاؤ کیا جا سکتا ہے یا اس کو ایک سود لینے والے کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے اس پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے کون کون سے ہمارے پاس قوانین ہے فرسٹ اف آل میڈم میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تو اس سے پہلے کہ میں سود کے اوپر بات کروں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ there is a distinction ایک ہے فنانشل انسٹوشن جو بینکس ہیں جو میکرو فنانسنگ کرتے ہیں جو سٹیٹ بینک کے سونوں پر چلتے ہیں جن کا سٹیٹ بینک اور پاکستان ریگولیٹر ہے جس کے اندر آتے ہیں سارے بینکس اور وہ بینکس ریجسٹرنی ویدیس کے اوپر پاکستان ایسے سی پی تاہر بین پرائیویٹ کمپنی لیمیٹی کمپنی بھی ہو سکتی ہیں کمپنی بھی کمپنی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کو لیگلائز کیا گیا ہے انڈر دی لو سیکشن ٹو ایف اس کا ریلیونٹ ہے ایف ایو کا جو آڈیننس ٹو تاظنڈ وان اب رہی بات پرائیویٹ پرسن کیا کوئی پرائیویٹ شخص کو پرائیویٹ شخص کو یا کوئی انجیو یا کوئی ادھارہ جو کہ سٹیٹ بینکوں کے ریگولیٹر ریگولیشن کے اندر نہیں آتا وہ ریجسٹر بھی نہیں ہے یعنی کہنے کمپنی بھی کہ وہ فنانشل پاکستان میں پہلی دفعہ ایک قانون بنایا ہے دوزار ساتھ کا وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں وہ تھا پنجاب پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ دوزار ساتھ وہ رہا دوزار بائیس تک تئیس اگست دوزار بائیس تک نافذ لمر رہا لیکن ڈیو ٹو سیٹن امبیگویٹی اس میں کچھ ابحام تھا وہ موبم تھا جس کے وجہ اس پر امپلیمنٹیشن ہونا مشکل تھی تو پھر حکومت پنجاب نے کیا کیا ایک نیا لار ڈیس کرایا بائی ریپیلنگ ارلیئر من اس کو ریپیل کیا سیکشن ایٹین کے اندر اور نیا لار مطارف کرایا جس کو ہم بولتے ہیں پنجاب پریبیشن آف انٹرسٹ اور پرائیویٹ لونس ٹو تھوزارن ٹونٹی اور یہ نافذ لمر رہا پروملگیٹ ہوا تئیس اگست دوزار بائیس اس کے اندر ریسنٹ ابھی ابھی آپ سمجھیں کہ اس کو آٹھ مہمیں ہیں اس قانون کو رائج کیا جس کے اندر وہ شخص جو لون لیتا ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے سود کے اوپر اگر میں آپ سے لون لیتا ہوں اور آپ مجھے لون دے دیتی ہیں تو میں انڈر ابلگیشن کوئی سیم امونٹ میں آپ کو ریٹن کروں گا وہ ان شیپ آف انسٹالمنٹ بھی ہو سکتی ہے جو بھی ہماری درمیان اور اگر میں ایسا کروں گا تو پھر میں بیولیشن کروں گا اور سیکشن 3 جا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پرائیوٹ شخص کو یا پرائیوٹی دارہ کسی پرائیوٹ بندے کو لون دیتا ہے اور اس کو پر انٹرسٹ جار کرتا ہے تو اس کے اوپر سیکشن 6 کی جسیس ان پیس کے پاس ایک کمپنیٹ فائل ہوگی that will be ڈیسپوزد آف within 3 ڈیس اور اس کے جو پنیشمنٹ سیکشن 4 میں لکھی ہے وہ ہے 10 سال 10 سال اس کی پنیشمنٹ آئے اور کم از کم 3 سال 3 سال سے نیچے نہیں اور 1 ملین جن نے 10 لاکھ ریپس کا جرمانہ ہے اب یہ تو ہوگا ہے لون دینے والا جو ایسا کرے گا اس کو 10 سال سدا ہے اور 10 لاکھ جرمانہ بھی ہے اور یہ نان کمپونڈیبل ہے اور نان نوٹ بیلیبل ہے یہ بیلیبل بھی نہیں ہے ایک ہی یہ بات ہوگی ہے دوسرا اگر اس کے ساتھ بیٹر کی بات بھی ہے سیکشن 7 سپیکس بیدرگاتو بیٹر یعنی میں فسلیٹیٹر ہوں میں کہتا ہوں کہ میڈم آپ کو پس مجھے کوئی لے کیا ہے تو وہ اس کو فسلیٹیٹ کر رہا ہے اپنی کمیشن لینے کے لیے اس کے اوپر بھی سیم سدا دا سال ہے اور اس کو بھی دا سلاک جرمانہ ہے اور پھر ایک آگا تیسرا شخص کہ میں ریکوری منیجر ہوں میں بدماش ہوں میرے گنڈا الیمنٹس کے ساتھ تعلق ہے میرے پاس ایک ایسی ٹیم ہے جو آپ کا کرزہ ریکور کرا دے گی اور جاتے ہیں دسکت دیتے ہیں خواتین کو حراسہ کرتے ہیں غریب لوگوں کو کردے پسے لوگ ان کو گلی گلوچ کرتے ہیں ان کو بھرا بھلا کرتے ہیں ہم تو پیسے لے کے جائیں گا ورنہ آج یہ در اور ڈی فیم بھی کرتے ہیں ڈی فیم بھی کرتے ہیں ملے میں گلی میں عزیزوں کے سامنے ان کو زلیل و خوار کرتے ہیں ان کو تھریٹنگ کال کرتے ہیں ان کے گھروں میں اگر دھمکیاں دیتے ہیں ایسے شخص کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو گرستار کر لیں اس کو اوپر پرچہ دیں اور اس کے اوپر پانچ لاکھ اوپر جرمانہ ہے اور پانچ سال اس کے سزا ہے یعنی پہلے والے کے لیے جہاں پہ وہ اس کی وائلیشن کر رہا ہے کہ کرز جو اماؤنٹ فکس ہو گیا اس سے اوپر لے رہا ہے تو پہلے دس سال اور جرمانہ ہے اب ہے کہ اگر اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے تو جرمانے کے ساتھ یعنی پانچ لاکھ تھرڈ سورس تھرڈ پارٹی کی تھرڈ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اس کا بیٹر ہے تو اس کے ساتھ سزا میں آئے گا تو اس کی پانچ سال سزا ہے اس کی دس سال ہے لیکن جو تیسرا بھی تھرڈ پارٹی آرہی ہے بیٹر کی بھی سیم سزا دس سال ہے دو لوگ کی دس سال ہے دس سال ہے اور ساتھ میں پانچ سلاکھ جرمانہ ہے دس سلاکھ جرمانہ ہے اس کو بھی دس سلاکھ ہے جو تیسری پارٹی تھرڈ پارٹی آتی ہے کہ میرا نہ کردہ لینے کہ تلک نہ دینے لیکن میں کیسا گھنڈا ایلیمنٹ ہوں کہ میرے اندر اتنی پاور ہے کہ میرا چہرہ دیکھ لوگ کہ پہلی پیسے لے جاؤ اس کے لیے پانچ سال ہے وہ جو فسلیٹیٹر بنے گا تھرڈ پارٹی بیچ میں آگے جی ناظرین میں نے بھی جوید گل صاحب سے دوبارہ اس لیے جانا کہ آپ کو بھی کلیر ہو جائے کہ اگر آپ نے کرز ایک بندے سے لیا ہے اور اس کے بہاب پہ کوئی اور ریکاوری کرنے آکے آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کے محلے میں آپ کے گھر میں یا آپ کے ساتھ جو اخلاقی اقدار ہے اس سے گر رہا ہے تو اس صورت میں اس بندے کو بھی سزا ہے اور ساتھ میں اس کو بھی فائن ہے جو کہ پانچ لاکھ روپے اور ساتھ میں پانچ سال کی سزا بھی ہے آگے جوید گل صاحب یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی اور میرے خیال میں ناظرین جو اب اس لانت کے اندر پس رہے ہیں اور مختلف طرح کے چیزوں کو فیس کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ کافی ایک وہ کہتے ہیں نا تازہ ہوا کے جو گے کہ برابری ہوگا اچھا اب بات آتی ہے کہ قانون جو ہے سود لینے اور دینے والے کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ یہ یہ چیزیں ہیں اب ایک بندہ ہے وہ سود لے رہا ہے بار پر ہے بچول بھی ہے یعنی ایک جگہ سے لیا قانون کا سہارا لے لیتا ہے پھر دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی قانون کا مسیوز کر رہا ہے یا وہ دونوں میں سے کوئی بھی کر رہا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے جو اس وقت قانون ہے جس کا میں نے دوارہ ریب کر دے پنجاب پروپشن آف انٹرست آف پرائیوٹ لوانز اکٹ 2020 2022 2022 اس کے اندر قانون اس بات پر خموش ہے لیکن یہ ہے جو ایک پرنسپل لیکن جسٹیس ہے کہ آپ نے بھی پڑھا آپ چونکے لوگ کی کانون مہاری کانون ہے کہ وہ شوڈ کلین ہنس بلکل کو سیکس رمڈی مست کلین ہنس تو جو کانون کا کانون کا فیدا شاید نا ملسکے جس کی کس شکس جو سنٹ ہے اور با وجہ مجبوری و کرز لے لیتا ہے اور اس وقت کرز کے تل نیچے دب جاتا ہے اور اس کے علاقات کی سٹیڈی بھی متاثر ہو جاتی ہے کھانے پینے پر بھی وہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا وہ جو کماتا ہے آج آج تو سودھ خور ایسے ہیں کہ جب آپ کی سیلری آتی ہے تو بینک میں آپ کے ساتھ سڑے پر سر پر کھڑے ہوگے کہتے ہیں یہ سیلری ڈراؤ کر رہے ہیں یہ تو مسائل ہے جب دیکھا جا رہا ہے لیکن میرے کیل میں جیسا آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ جہاں پر لاو سائلنٹ ہوتا ہے سپیسیفک لاو تو پھر ہم جنرل لاو سے ہی ہی ہلپ لیں گے ایک اس میں میرے میں آپ کی اجازت سے ایل کرنا چاہتا ہوں اٹجسمنٹ کی بات اب آپ کوششن یہ ہے کہ ایک شخص پس گیا ہے اب اس نے نکلے کیسے اس میں سے بلکل یعنی میں مثال کے طور پر میں نے ایک دہزار بکی سے قرض لیا ہے تو میں دہزار قرض قسطوں میں اتار چکا ہوں سود کی شکل اور اس کے بعد میں پچیس تیزار اور اوپر دے چکا ہوں تو اس کا قانون اس پر بارے میں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں قانون یا وہ سیکشن جو ہے وہ ٹین جو ہے اسی قانون کا وہ اٹجسمنٹ کی بات کرتا ہے یہی ٹرائل کوٹ جو مجسٹریل کوٹ ہوگی مجسٹریٹ فرس کلاس آپ نے پہلے تو پرشے کا آرڈ رہے ہیں جیسی تو پیج کے پاس سیکشن سیک میں کمپلین فائل کرنے کیس ویل بیرجسٹر گینس دم اس کے بعد وہ ٹرائبل ہوگا بائی جوڈی جوڈیشل میجسٹریٹ فرس کلاس جو کنسرڈ علاقے کا ہوگا وہاں پر آپ ٹرائل بک بکتے ہیں اس میں اقدر آپ نے جا کر یہ ثبوت دے دی ہے اورلی یعنی تو میسیجنگ تو ٹیکسٹ اور تو وائس نوٹ یا ادھر ڈیٹن شیپ میں کہ یہ میں نے دہزار دہزار لیا تھا اور اب اس کو پر میں نے اتنی مونٹ دے دیا یہ میرے پاس رسیدہ مجھون ہے تو کوٹ کیا کر کرے گی اس سیکشن کے تحت وہ جو دہزار سے اوپر مونٹ چلے گی ہے وہ اس سود خورچے رکور کرے گی اور رکور کر کے آپ کو واپس کرے گی یہ قانون کے اندر لکھا کہ جتنی ایکشل مونٹ تھی اس سے اوپر آور انڈ اباب وقت جو کچھ بھی گیا ہے دس ہے بیس ہے پچاس ہے وہ اس سے رکور کر کے جو بچارہ غریب آدمی ہے اس کو واپس کرے گی اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور کہتا میرے پاس نہیں ہے تو وہ بہینڈ اب آس جائے گا انڈر سیکشن ففٹی ون جس کا آرڈر ٢ونٹی و اور اس کے بعد اس کے پرپٹی سیل آؤٹ کر کے اس کے پرپٹی بیچ کے سود خور کی تو وہ رکم اس سے بچارہ غریب کو دی جائے گی جس سے سود کر سود لے کے اس نے رکم یعنی ان کیس اگر ڈیفالٹ کی صورت ہے ان کیس اگر ڈیفالٹ کی صورت ہے تو پھر اس کے پرپٹی سیل کر کے آکشن کر کے تو اس غریب آدمی کو واپس کیے جائیں گے پیسے بجائے اس کے کہ لوگ پہلے مرتے تھے خودکشی کر لیتے تھے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے تھے ترہ درہ کی بیماروں کا شکار کرد اتارنے کے چکر میں اور اس کے درات کو نیند نہیں آتی تھی اب وہ خدا کا شکرہ قانون جا موجود ہے کہ ایسے لوگ جو سود خورجن کو تنگ کرتے ہیں وہ سیکشن سکس کی کمپلین کریں جسی تو پیسے پرچے کارڈر لیں ٹرائے بائی مجسٹیٹ ہوگا لیکن ایک اس میں آپ کو جو آخر میں بتانا چاہتا ہوں جتنے ناظرین آپ کی چینل کے تواصل سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب آپ ایسی پہلے تو بعد ایکسی ایکٹیوٹی میں نہ جائیں اور اگر آپ ابھی بھی فسے میں تو جو آپ پہ کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ رکھیں تاکہ آپ کو اس کا ایویڈنس ہو جو جنریٹ کی ہو تو آپ کوٹ میں جا کر پروف کر سکتے اس کو ٹھیک ہے میں جوید گل صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے جو کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فورس کنورجن یا وہ بلاتسمی کے تو یہ بھی ایک ہماری کمیونٹی کے اندر ناسور کی طرح پرلیٹرٹ ہو چکا ہوا ہے اور مختلف فیملیاں مختلف مواقع پر اپنے آپ کو خودنمائی کے لیے کچھ فیملیز خودنمائی کے لیے بھی یہ کرتی ہیں تو اس دلدل میں فس جاتے ہیں اور بعد میں اس میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے آگے بہت ہی ایک خوبصورت ٹاپک ہمارے ساتھ شیئر کیا اور ناظرین کے لیے بھی کہ وہ اس لانت میں گر فس سکے ہیں تو کس طرح نکلا جا سکے اور قانون کس طرح ان کو تحفظ فرام کرتا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں آپ نے بتا بھی دیا کہ کونسا اس کو ڈیل کرے گا اور اس کے کیا کیا پروسیجر ہے تو میرے خیال میں ایک عام آدمی کے لیے بہت انفرومیٹیو پروگرام ہے کہ اس کو جانے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسی طرح مزید ہمارے پاس آئے گا نئے ٹاپکس کے ساتھ تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بہتر طریقے سے قانونی ہیلپ پروائیڈ کر سکے جی ناظرین امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی جو کہ سود پہ تھا بہت ساری ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو ہیں مختلف خاندان اس لانت سے بہت زیادہ مفلود ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ قانون آپ کے لئے ایک ہوا کے جھنکے کی طرح آیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں اور اس طرح کی مشکلات سے بچ سکرے میں یہ آپ کو مدد کرے گا تو ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئے قانون پر بحث کرتے ہوئے دیکھتے رہیے نیشنل ٹی وی